یہ رہا گرم اگرم ناشتہ وہ چہرے پہ علوہی مسکرار سجائے اس کے سامنے ڈش رکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن مراج اپنے ہی خیالات پر خیالا تھا مراج مراج سندل اس کے کندے پہ ہلکا سا تباہ ڈالا تو وہ اپنے خیالات زباہیں مکلا ایم سوری کیا کہا تم نے میں تو بس ناشتے کا کہہ رہی تھی وہ اس کے چہرے پہ چھائی تاریکی کو دیکھتی ہوئے پریشانی سے پہتے ہیں مراج شائے کا مگر اپنے سامنے کرتا ہے اس میں شکر میں لانے لگا میں کچھ سوچ رہا تھا لگتا ہے کافی اہم بات ہے جس نے آپ کو یوں پریشان کر رکھا ہے ہاں ہے تو لیکن میں پریشان اس لئے ہوں کہ نہ جانے تمہارا جواب کیا ہوگا میرا جواب میں کچھ سمجھی نہیں وہ اس کے چہرے کے نشب و فراز دیکھتی ہے اس سفصارت لے لگی میں کیسا ہوں میری گزری ہوئی زندگی سب تمہارے سامنے ہیں کچھ بھی پرتے میں نہیں تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں شاہنے لگا ہو اس کے آخری جملے پہ سندل خوشی سے مسکراتی ایک عجیب چمک کی جو میراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھی جس کا تعلق روس لیتا اس میں پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے مسکرہ ہٹ چھپاتے بھی کہنے لگی اور ریڈ سلائز پہ مکھہ لگانے لگی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی میراج کیوں اچانک پوچھنے پہ سندل کو تو اچھو لگ گیا تھا وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی اس کے چہرے پہ توڑنے والی خوشی کے لہر میراج کے اندر اتنے والے توفان کو پرسکون کر دی تھی لیکن اگلے ہی لگے اس کے چہرے کے نقوش پتے تھے سندل کی رنگت پیلی پڑھنے لگی تو میراج کو اپنے انداز پر اخصوص ہونے لگا میں جانتا ہوں کہ مجھے تم سے یوں نہیں پوچھنا چاہیے تھا لیکن وقت یا طریقہ جو بھی ہو میرا سوال یہی ہوتا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی سندل اب کی بار میراج نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا تو سندل اپنے مٹھیاں بچھتی اس کے دھرکن تیز ہونے لگی تھی لیکن جبکہ تنفذ بکرنے لگا تھا سانس کی دیزی اس کا بولا مشکل بنا رہی تھی وہ آنکھیں بند کرتی گہرے سانس پھننے لگی میں آپ مجھ سے شادی کیوں اس کی آنکھوں میں حیرت پریشانی خوف کے ملے جو لیتاثرات تھے کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور جتنا میں جانتا ہوں تم بھی اس بات کا ایک سے زائد بار اقرار کر چکی ہو یا پھر وہ محض وقتی جذبہ تھا وہ اسے کھوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا سندل اس کے الفاظ پر نفی میں سرحیلانے لگی نہیں یہ بات نہیں ہے کچھ لوگ واجبل محبت ہوتے ہیں کیونکہ وہ دل میں نہیں روح میں اتر جاتے ہیں مراج اور آپ بھی انہی میں سے ہیں لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی آخری جملے میں سر چھکا کے کہنے لگی صاف ظاہر تھا کہ یہ کہنے میں اسے کتنی تکلیف ہوتی مراج کی پیشانی پر بل نہ مدار ہوئے وہ اس کی جانب رکھ کرتا آگے کو چھکنے لگا کیا میں تب شادی نہیں کر سکتی میری زندگی عام نہیں تھی نہ ہی میرا پچپل میں جانتا ہوں سندل آپ ایک اڈاپٹڈ بچی ہو اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے سندل پھر سے آنکھیں بھی اس کی تنفس بہار کرنے کی کوشش کرنے لگی مراج کو لگا کہ جیسے وہ ابھی رو دے گی اس کے چہرے پر تکلیف کی شدت کیا ساتھ پاس ہے وہ خود پہ کابو کرنے کے لیے اپنے ناخن میز کی لکڑی میں کھسانے لگی آخری بات اس نے سرگوشی میں ٹوٹے ہوئے لہجے سے ادا کی اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں گود میں گٹتے اسے بھگا مراج بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا سندل کے لیے اسے نظریں ملا بہت مشکل تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس نے اسے یہ سب کیوں بتایا لیکن وہ اسے اس دھوکے میں رکھ کر شادی نہیں کر سکتی تھی وہ دیزی سے کرسی دھکیلتی لڑکھڑاتے قدموں پر کھڑی ابھی پلٹی ہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی کو مضبطی سے کھانا سندل اپنی جگہ رکھتے ہو اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہ تھا کہ وہ اب اسے نظر کرتا ہے یا اس کی مجودگی اس کے لئے باعث سے تکلیف ہے اگر تمہیں لگا اس سے میرا ارادہ بدل جائے گا تو تم خالت ہو میں پہلے بھی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اب پہلے سے زیادہ چاہتا ہوں وہ اسے دیکھتا نرمی سے کہتے لگا وہ اس پر ترس نہیں کھا رہا تھا اسے کسی کی طرح سے ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی جسے وہ خود اب تک ناشتا تھی سندل اس شخص کو دیکھنے لگی جسے تباہ کرنے کے لئے اسے پھیجا گیا تھا اور وہ اسے عباد کرنے چلا تھا اسے ایک لمحے نے اس کے لئے بہت کچھ بدل دیا تھا سندل احمد علی نے اپنی وفاداری بدل دی وہ کب سے یہاں تھی نہیں جانتی تھی نہ دن کی روشنی اس تک پہنچی تھی تو نہ ہی رات ہی تھنڈا بھوک کی شدت سے اب سیدھا بھی نہیں ہو پاتی تھی پیاس سے ہونٹ سوک کر بنجر زمین کی مانت محسوس ہونے لگے تھی اس نے ایک بار پھر زبان سے اپنے خوش ہونٹوں کو تر کرنا چاہا رو رو کر اب آنسو بھی خوش ہو چکے تھے اس کی حالت ہر لمحے بگڑتی تھا رہی تھی اس کے بدل میں اٹیٹی سے اور بھوک اگر جان نہ لی تھی یہ تنہائی اسے یقین انمان دیتی وہ بسے گھنٹے سے سرگوشوں میں اس چوہے سے باتے کر رہی اسے نظر انداز کیے اپنے سرگرمیوں میں مصروف تھا کسی کی آواز پہ اس کی سماپ پتار بھی تھی وہ مشکل سے خود کو ہتیلیوں سے دکھے دیتی اس آواز کا محرک اب قریب ہوتا جا رہا تھا شاید کوئی بھٹکتا ہوا اس ویران جگہ پہ آن دیتی وہ ہتیلیوں اور گھٹنوں کے پل زردی پہ دروازے کے قریبہ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو ہس نہیں تھی سندل خود ہی مسکرات نہیں وہ یہاں سے آزاد ہو سکتی تھی وہ واپس اپنے گھر جا سکتی اپنے ماما بابا کے پاس وہ محبوس تھی کوئی ہے سندل سے رانے کی کوشش کرنے لگی لیکن آواز کسی سے کوشش کرنے لگی تھی اس کا سانس وہیں سے آزاد ہونے کی طلب میں تیز ہونے لگا نہ جانے کہاں سے قوت تھی جو اس کے بے جان جسم میں قدر کرنے کی وہ دروازے کو زور زور سے پیتنے لگی تو وہ کھنکتی آواز کچھ ہی دل میں پر ہو گئی کوئی ہے پلیس نکالو مجھے یہاں سے نکالو وہ دروازے زور سے چلانے لگی اس کی بے قراری میں شدت آنے لگی پلیس بچاؤ مجھے وہ دروازے سے کان لگاتی سننے لگی کہ کہیں وہ چلی تو نہیں گئی جب دوسری جانب سے ایک آنسو چیخ سے وہ دروازے سے دور ہوں کی وہ بخلائے ہوئی پھر سے دروازے زور سے پیتنے لگی لیکن دوسری جانب سے اٹھتی دل حریش چیخ نے اسے وہی منجلت کر دیا کچھ ہی دن میں دروازہ کھلا اور شہیر چھکتے ہوئے اس کا چہرہ مضبوطی سے تھا کر دیکھنے لگا کیا ہوا مجھے مسکر رہی تھی وہ چہرے پہ مکروم اسکرات یہ اس سے پوچھنے لگا اس کی پکڑ سے سندل کے چہرے میں درد ہونے لگی اور آنسو مٹی سے اٹھا چہرہ پھیکتے لگا کوئی بات نہیں اب میں آگیا ہوں تو تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اسے سندل کو بالوں سے دبوچا اور کھسی دے لگا اس وحشی سے مدد کے لئے چلا رہی تھی نا تم دیکھو تو وہ اب تمہاری کیسے مدد کرتا ہے اسے چلاتے ہوئی سندل کو دھکیلا تو وہ خود کو اس سے دور کرنے لگی اسے کچھ ہی فاسے پہ خون فرش پہ پھیلا ہوا تھا وہ اپنا ہاتھ مو پہ رکھتی اس بحشتناک منظر کو دیکھنے لگی اس لڑکی کا مردہ جسم آنکھیں پھاڑے چھت کو گھو رہا تھا خون مو اور پیٹ سے بہتا ہر چیز سرخ کر گیا تھا صاف کرو اسے وہ اس کے پاس ایک کپڑا پھینکتا ہوا اس پیٹ دھاڑا تھا اسے کال کر کے فوراں بلایا گیا تھا اور اب وہ مرتضی کے آفیس میں موجود تھی کہ کیا سن رہا ہوں میں مراز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے ہاں صحیح سنا ہے وہ زور سے ڈیسٹ پہ ہاتھ مارتی تم اسے شادی نہیں کر سکتی وہ خون کار آنکھوں سے اسے گھوٹا ہوا تھاڑا تھا میں اسے شادی کر سکتی ہوں لیکن ہاں میں ایسا نہیں کروں گی اس لئے تمہیں اپنا بلیڈ پریشر ہائے کرنے کی ضرورت نہیں اس کی بعد پہ وہ آنکھیں سوکیٹ کے سندر کو دیکھتے لگا تو وہ مقالمہ جائی رکھتے ہوئے مزید گیا ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ پہ اعتبار کرنے لگا ہے اس سے شادی کی تاری ایک ماہ بعد سوچی ہے میں اس ایک ماہ میں بہ آسانی اس سے پیپر سائن کروا سکتی ہوں اگر تمہیں ایسا کرنا ہوتا تو تو کب تک کروا چکی ہوتی اگر تمہیں یہ اتنا ہی آسان لگتا ہے تو خود کیوں نہیں کر لیتے سندر اسے زچ ہوتی کہنے لگی ایک ہفتہ محض ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہیں یقین مانو سندر صاحبہ ہمارے پاس اور بھی بہت جرافتے ہیں وہ انگلی سے اس کے جانب اشارہ کرتا وان کرتے ہو کہنے لگا جس پہ وہ تو مسکرانہ مسکرانہ دی گھبراو نہیں بہت زلدے تمہیں ایک سرپرائز بننے والا ہے خیر اب میں چلتی ہوں تم میرا نام ایشا والے کیس سے صاف کرواؤ اور میں پراپرٹی پیپرز پہ سائن کرواتا ہوں گی وہ شانہ بینیازی سے اٹھتی اس کے آفس کی دہلیز پار کر گئے جبکہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا میراج یہ سب کیا ہے تم شادی کیوں کر رہے ہو اور اس سے مبارک پار دینے کا بہت بہت شکریہ میراج امان کے یوں بھڑکنے پہ تنس کہنے لگا تو وہ اپنی کرسی چھوڑ کر میراج کے سامنے آکھڑا پا مجھے لگا تھا میری شادی کے فیصل پر تم سب بہت خوش ہوگے اس کے سب سے پہلے تمہیں خبر دی دیکھو میراج میں جانتا ہوں اور اس فیصلے سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی لیکن اگر تم اس لڑکی کی جگہ کسی اور سے شادی کر رہے ہوتے امان اس پر زور دیتے ہوئے بولا میں سمجھ نہیں پا رہا تمہیں سندل سے کیا مسئلہ ہے پہلے جو تم اسے بہت پسند کرتے تھے میں اس کی تحریر پسند کرتا تھا اور ہاں اسسسٹینٹ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اس لڑکی سے شادی کرنا الگ بات میراج تمہیں اس فیصلے پر سوچنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں سوچ کے تحت نہیں احساسات کے تحت کی جاتی ہیں امان میری سندل سے شادی احساسات کی وجہ سے ہے لیکن تم اسے جانتے ہی کتنا ہو کون ہے کہاں سے آئی ہے پہلے گھر جلا کر تمہارے گھر پہنچی اور پھر تم نے ایک کروڑ روپے بھی بھرے اس کے خاطر پھر اس لڑکی کا قتل کر دیا اور اب تم سے شادی کیا یہ سب تمہیں مشکوک نہیں لگتا امان کی بات پہ میراج خود کو بمشکل قابل کر رہا تھا اگر یہ باتیں تمہاری جگہ کسی اور نکی ہوتی ہیں تو میں ابھی تک اس کا مو توڑ چکا ہوتا اور دوبارہ یہ سب کہنے کے قابلہ رہتا میراج نے جس شدت سے کہا وہ امان کو بھی حیران کر گیا تو نوبت یہاں تک آگئی ہے ہاں بالکل تم میرے عزیز دوست ہو اور میری ہونے والی بیوی اس کی عزت لازمی ہے وہ کھڑا ہوتا اپنے ایک ایک حرف پہ زوڑ آتے پولنے لگا تھا ایک ماہ میں شادی کی تقریب ہے شرکت کرو گے تو خوشی ہوگی وہ سب میری سے کہتا وہاں سے زرادیا اسے امان سے یہ امید تو نہ دی وہ تو ہمیشہ سے ہی اسے دوسری شادی کے لئے زوڑ دیتا تھا اور اب جب وہ اس پہ عمل کرنے جا رہا تھا تو وہی اس کی مخالفت کر رہا تھا وہ کچن میں کام کرتی ہمیرا کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہی تھی جب سے اسے انکشاف ہوا تھا کہ وہ مرتضی کے ساتھ کام کرتی ہے تب سے وہ اس پہ چیل کی دران نگاہیں رکھتی تھی آج اسے دوسری بار مراج کی جان لینے کی دھمکی دی تھی اور یہ بات بھی صاف کی تھی کہ مرتضی کسی صورت ان دونوں کی شادیتی برداشت نہیں کرے گا اگر ان کی شادی ہو جاتی تو وہ قانونی طور پہ اس کی جائدات میں حصہ دار ہوتی اور اس کی موت کی صورت میں بھی وہ سندر کا ہوتا دو ہفتے تھے اس کے پاس اگر وہ اس میں مراج سائن نہ کرواتی تو وہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے لیکن کیا گارنٹی تھی کہ اس کے بعد بھی وہ مراج کو نقصان نہ پہنچ جاتے تو اسے جو بھی کرنا تھا ان دو ہفتوں کے اندر ہی کرنا تھا وقت کم تھا اور اس کی قیمت بہت بڑی تھی تم آج سارا دن مصروف رہے جب تم مجھے آپ کی زگہ تم کہہ کر پکارتی ہونا تو دل کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے وہ عام سے لہجے میں کہنے لگا تو سندر مذکرا دی آپ بہت عجیب شخص ہیں وہ آپ پہ زور دیتی کہنے لگی تو مراج میں مذکرا دیا ویسے ایک بات دو ہے اب مجھے کبھی اسسٹنٹ کے لئے پریشان ہونے کے ذریعے دون ہوتی اور نہ اور نہ ہی اس کی بے کی وہ اس کے تاثرات دیکھتا ہے شرارت سے کہنے لگا تو سندر ہنس بھی جب سے میں نے شادی کے لئے حامی بھری ہے مجھے تمہارا نیا روح دیکھنے کو مل رہا ہے کہنا پڑے گا مجھے مراج I'm quite impressed وہ علوہی مسکراہت چہرے پہ سجائے اس کی کمپنی سے موجود ہوتے تھے بندہ اسی لئے تو حیات ہے اور ویسے بھی پہلے ہمارا رشتہ پروفیشنل نویت کا تھا اور اب پرسنل نویت کا ہونے والا ہے اب کی بار وہ کہہ گا بھر رہا ہوتی بس اوکے ویسے بھی میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی تھی وہ ایک کاغذ اس کے جانب بڑھاتے کہنے لگی یہ لیٹر ایجنسی سے آیا ہے وہ آئندہ تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے مراج نے لیٹر اس کے ہاتھ سے تھاما اور ایک جانب پھیکھ دیا ویسے بھی میں اب ان کے ساتھ نہیں کام کرنے لگا مراج میں اسی لئے چاہتی تھی کہ بس سندر ہم اس بارے میں مزید بات نہیں کریں گے اس نے حتمی فیصل سنایا تو وہ اثر اس بات پہ لاتے لیکن مجھے کچھ اور بات کری ہے کہو وہ اس کے جانب دو جہو دیکھنے لگا میری خواہش سمجھ لو یا جو بھی لیکن اگر ایسا ہو پائے تو مجھے بہت خوشی ہوتی میں سن رہا ہوں سندر وہ اسے بات مکمل کرنے پر ایک ساتھ نہیں کہنے لگا مراج میں چاہتی ہوں کہ ہم کل ہی شادی کرنے سندر کی خواہش پہ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا کیا مطلب کل مجھے معلوم ہے کہ پہلے میں راضی نہیں کی اور پھر اب اچانک لیکن میں نہیں چاہتی کہ مزید ایسی خبریں گرپش کریں وہ اکپار کی جانب اشارہ کرتی کہنے لگی جو مراج نے ایک جانبی اکھا ہوں گا دیکھو مراج آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے لیکن ٹھیک ہے ہم کل ہی نکاح کرنے لگے وہ مذکراتا وہ اسے دیکھتے کہنے لگا کیا واقعی آپ کو کوئی مسئل نہیں وہ آنکھیں پھلے خوشی اکرار حیرت کی ملے ذلے جانبات میں سے دیکھتی رہی ایک ماں کا وقفہ میں نے تمہارے جذبات کو مدنظر رکھتے میں کہا تھا میں ایک پریکٹیکل شخص ہوں سندل ہم دونوں ہی شادی کرنا ساتھ ہیں تو کب کتنے عرصے بعد اسے کو تک نہیں پڑتا کیا تم خوش ہو بہت وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب میں لگی اور آپ میں بھی بہت لیکن کل شادی کے بعد مزید ہو جاؤں گا وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو سندل بھی مسکراتے میرے خیال سے اب مجد جل نہ سکتی وہ اس کی نظروں کے حساس سے گفراتے ہو کیسے لگے جاتے مراج کی نگاہیں آخری لکھنے تک سندل کے نظروں سے اوجل ہونے پر وہ امان کو کل کے بارے میں بتا لے کیلئے کال کرنے لگا لیکن پھر کچھ سوچ کر موبائل ایک سندل کر دیا وہ کامتے ہاتھوں اور بے کابو ہوتی دھرکن کے ساتھ پچھلے ایک گھنٹے صرف پرش پر بکھرا خون ساف کر رہی تھی لیکن اسے لگتا تھا وہ جتنا خون ساف کر دی اتنا ہی خون پھر سے وہاں آ جاتا سندل کا ذیر پھر سے خراب ہونے لگا اور وہ بدبو کی شدت سے الٹی کرنے لگی شہیر اس وقت اس لگی کے جسم کو کٹ کر ایک پیٹ میں ڈالا رہا تھا وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ نظریں اس جانب نہ اٹھیں لیکن خوف اور جہشد اس کے حواظ پر ساماری ہونے لگی اسے ایسی موت نہیں چاہتی اسے کسی بھی صورت وہاں سے نکرنا تھا جلدی صاف کرو ورنہ تمہارے لباس سے یہ صاف کرنے گا وہ کھانس رہی تھی جب اس بدبق کی دھمکی پہ اس کے ہاتھ میں پھرتی گر آئی اور وہ اسے تیزی سے سر انجام دنے لگی شہیر کو کنکھیوں سے بیرونی راستے پہ اصابی وہ جلدی جلدی اس کھان کو صاف کرنے لگی سندر جب تک فرد صاف کر کے کمرے سے باہر نکلی تو صوفے پر نین دراز تھی وہ نین دراز تھا اس کے بازو اور پیر کھلے تھے سندر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تو وہ انگ رہا تھا وہ بنا آواز کی اس کے قریب پہنچی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو واقعی سو رہا تھا سندر اس کی دھڑکنوں میں مزید اضاف ہونے لگا حتیٰ کہ وہ اپنے خون کی گردش کو دوسرے میں لگی وہ اسی صرف دھیرے سے بڑھنے لگی اور کھلے ہوئے دروازے کے پار ہو گئے کچھ ہی منٹ لگے تھے اسے حریلی سے باہر کے رستہ دھونے میں اسے جیسے ہی دہلیز پار کی اندر سے آتی آواز اسے خوف سے بھاگنے پر مجبور کرتا وہ جنگل کی جانے بھاگی تھا کہ اس کی نظروں سے اوجل ہو سکے وہ اس کا نام پکارتا ہوا جنگل کی جانے بھاہت سندر جہاڑیوں میں چھتے سندر کہاں ہو تم تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا سندر دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھ کر مزید جہاڑیوں میں چھتے جس پہ ایک خوش ٹہنی میں اس کی مجھوڑی کی نویت سے ہے تم یہاں ہو تم تو میری پال تو وہ اس کی جانے بلپکا تو سندر چیختی ہوئی مزید جنگل اندر جانے بھاہتی کچھ ہی سیکنڈ پچھ رہتے لیکن سندر کے لیے اس کا ایک ایک لمحہ ایک زندگی پر کام تھا شہی نے اسے پشت دبوچا تو مو کے بل زمین بو سکتے اس کے فرار کی کوشش نہ کام کرتی تھی وہ چیختنے لگی تو شہی نے اسے پالوں سے دبوچا اور گردن اس کی پشت کی جانے بھی جاتا گردن میں پڑتا تناہو تو سندر کو لکھا شکار کا مزاہ اسے تڑپانے کے بعد ہی آتا ہے وہ مسرور سا اس کے کامے سے گوشش کرنے لگا تو اسے لکھتا لکھتا شہید کی نیت بھان کر وہ خود کو اسے آزاد کرانے کی کوشش نہیں اپنی انگلیاں مٹی اور پتھر میں مارتی وہ لیے زخمی ترسی کی تھی جبکہ شہید اس کی جیخوں سے محضوظ ہوتا ہے اس کی نسوانیت کی تفنی کرتا رہا وہ اس کی ساکت وجود کو اٹھاتا واپس لے جانے لگا چہرے پہ پہلی مسکراہت اس کے حیوان ہونے کا واضح ثبوت تھی اس کے ساتھ کسی جانور سے بھی زیادہ برا سنکھ دیا گیا تھا اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ خود میں قید ہونے لگی وہاں سے فرار حاصل کرنے کا یہی ذریعہ تھا اس کی حمد ٹوٹ چکی تھی اس کے تشدد سے جسم میں بری طرح سے تکلیف ہو رہی تھی آہستہ آہستہ وہ خوش کھونے لگی لیکن اس خوف تھا کہ وہ دھرندہ صرف پھر سے اپنا عمل دہر آئے شہی نے اسے تھنڈے فرش پر پھینکا تو وہ کسی آواز کے بنا وہی دن رہی اب تمہیں تمہارا سبق مل گیا ہوگا میری پالتو وہ اس کی بے جان وجود کو دیکھتا ہوا چل دیا کچھ وقت پہ بعد وہ ایک وزنی زنجیر کے ساتھ ماتا سندر کے گردن میں وہ زنجیر لپیٹا اسے دیوار سے بند کرنے لگا اور اس کی گردن پہ تالہ لگا دیا یہ تمہیں اپنی وقت یاد دلاتا رہے گا وہ اس کو تمسکرانا دیکھتی ہے کہنے لگا آپ کو یقین ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ لوگوں سے دشمنی رکھتا ہو یہ نہیں کر سکتا انسپیکٹر نے اپنی بات کو اس بار قدر نئے انداز سے دور آیا تو حدیل کی پریشان تبریز ٹھک سکتا تھا وہ دونوں ہی پسے پانچ دنوں سے سو نہیں پائے تھے اور وہ ہر اس شخص تک پسائی حاصل کر رہا تھا جو اس کی ذرا بھی مدد کر سکے ہم یہاں کچھ عرصے پہلے ہی شیفٹ ہوئے ہیں ہماری یہاں کسی سے پہچان بھی نہیں جتنا مجھے علم ہیں آپ یہاں پہلے بھی مقین تھے وہ آبروچ کاتے ہوئے کہنے لگا تو شہیر اس کا چہرہ وہ آبروچ کاتے ہوئے کہنے لگا تو تبریز اس کا چہرہ دیکھنے لگا میں نے کچھ سرچ کی ہے اور آپ کے کیس کی سٹیڈی بھی کی ہے اس حوالے سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں میری بیٹی کی ابھی تک کوئی خبر نہیں اور تمہیں ہمارے ماضی کی پڑی ہے وہ سختی سے کہنے لگا دیکھیں ہمیں ہر طرح سے کیس کو فالو کرنا ہے آپ تعاون کریں گے تو ہم مجرم تک جلدی ہی پہنچ جائیں گے تبریز ایک بار سن تولو وہ پھر سے کچھ کہنے لگا تو حدیر نے اس کی باز کو دولہ خاتوں سے دھانیا کہیں جو کہنا ہے آپ کا بھائی شہیر جو کہ لا پتہ ہے درسے سے مر گیا ہے وہ مر چکا ہے اس کا نام سنتے ہی تبریز کے جسم میں تناہایا تھا کیا آپ کو یقین ہے کیونکہ اس شخص کی سرچ کے دوران محض ایک انگلی ملی تھی اور ہمارے مطلبہ شخص کا بھی ہاتھ کی دو انگلیاں گایا تھے حدیر انسپیکٹر کی بات پر دنگ رہ گئی تھی اور ان دونوں کے تاثرات دیکھ ملی تھی جہاں انسپیکٹر تبریز کو جانس رہا تھا وہیں اس کے تاثرات پر کوئی تبیلی نہیں آئی آپ کیا کہنے ساتے ہیں جب حدیر اس کی باتوں کا رکھ نہیں سمجھتا ہے تو اسے سوال پڑیا دیکھیں مارم ہم نے کالج میں تفتیش کی ایک دو لڑکیوں نے اسے ایک کار میں پیٹھتے ہوئے دیکھا تھا ہم اس کار کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دو لب اس کی جانمت وجہ تھے تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ مطلبہ شخص کا چہرہ آپ کے مرہوم بھائے سے کافی ملتا ہے ایک لمحے کے لئے شمز کے تاثرات بڑھتے تھے لیکن وہ ان پہ قابو پا گیا کیا پاگل ہو گئے ہو وہ سالوں پہلے مر گیا تھا وہ سوفے سے کھڑا ہوتا کہنے لگا اور تیزی سے چکر لگانے لگا حدیل اس نے اسے پہلی بار یوں بکلاہٹ کا شکار ہوتے دیکھا تھا وہ آنکھیں مضبوطی سے بھنز گیا اور حدیل جو دیکھنے لگا وہ آنکھیں مضبوطی سے بھنز گیا اور حدیل کو دیکھنے لگا اس کے تاثرات اسے بہت کچھ پتا رہے تھے سچ بتائیے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو اور مت بھولیں کہ یہاں سوال آپ کی اولاد کا ہے انسپیکٹر نے اسے سندل کا یاد گیا تو وہ مٹھیا پیچ گیا میں جانتا ہوں مجھے اپنی بیٹی کی تم سے زیادہ پرواہ ہے تبریز کیا شہیر مر کیا تھا وہ احتیاط سے اس کے سامنے آتے ہوئی مشکوک نظروں سے کہنے لگی جبکہ وہ اس نظریں چرانے لگا انسپیکٹر اپنے ماتحد کو لے کے وہاں سے جانے لگا وہ جو جاننا چاہتا تھا معلوم کر چکا تھا تبریز وہ اس قدر اونچے بولی تو تبریز اس کا شہرہ دیکھنے لگا چار دنوں میں ہی وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی تمہیں اس حالت میں ارام کرنا چاہیے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تم سے جس کا سیدھا سیدھا جواب دینا تم نے کہا تھا کہ تم نے شہیر پہ گولی چلائی اور وہ کھائی میں گر کے مر گیا کیا وہ مر چکا تھا یا نہیں میں نہیں جانتا سمجھی تم جب میں نے گولی چلائی تو خون کافی زیادہ بہ گیا تھا تو وہ توازن کھو چکا تھا وہ غرائیہ تو حدیر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی کیا مطلب نہیں جانتے تمہاری گولی سے لگی تھی کہ نہیں وہ گر گیا تھا میں دیکھ نہیں پایا وہ اس کی آنکھوں میں جھانگنے لگی تو بے یقینی سے زرنفی میں ہلائے لگی تم نے اسے جان بوجھ کا شوٹ نہیں کیا اس کے نتیجے پہ شمس کی مٹھیان بھنجنے لگا تھا تم نے اسے فرار ہونے کا موقع دیا وہ رندی ہوئی آواز میں کہنے لگی تو شمس اس کے جانے پڑھا میں کیا کرتا مار دیتا اسے بھائی ہے وہ میرا تمہارے بھائی نے کئی معصوم لوگوں اور میرے والدین کا قتل کیا ہے وہ چیخی تو شمس بھی دھاڑا تھا مجھے بھی تمہارے والدین کا افسوس ہے اور رہی بات پاکیوں کی تو مجھے ان سے کوئی سرکار نہیں حدیل اس کی بے حصی پہ عشق باہت ہوئی تھی غلط تھی غلط تھی جو میں نے سوچا تم بدل سکتے ہو تم دونوں بے حصو حدیل بات سنو میری وہ اس کی بازو کو تھامنے لگا تو حدیل اسے تیزی سے دور ہوئی چھونا مت مجھے تم سب جانتے ہوئے ہمیں یہاں لائے اور اب تمہاری وجہ سے سندل کی جان خطرے میں ہے دور رہو تم مجھ سے وہ چلاتی ہوئی کمرے کی جانے بھاگی اور خود کو اس میں قید کر لیا حدیل دروازہ کھلو وہ دروازے پہ مکے مارتا ہو کہنے لگا لیکن جب حدیل نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے دھمکانے لگا دروازہ کھلو حدیل ونہ میں اسے توڑ دوں گا وہ دروازے پہ اپنی پیشانی تکائے کہنے لگا پاپا کیا ہوا ماما کو وہ دروازہ توڑنے کی نیت سے اسے دور ہوا جب شیش کی آواز نے اسے متوجہ کیا وہ نین سے بھیری آنکھیں ملتا ہوا اسے سوال کرتا رہا جو کہ شاید ان کے جھگڑنے کی وجہ سے جا گیا تھا شم سے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کی جانے پڑ گیا کچھ نہیں آو آج آپ پاپا کے ساتھ سو کے وہ اس کے نین سے جھولتے جسم کو اٹھا کر دوسرے کمرے کے جانے پڑ گیا امان میں کب سے کال کر رہا ہوں تم پہ کیوں نہیں کر رہے امان کے کال اٹھا تھے ہی مراج نے کہا اور پھر جواب سنے بینا ہی اپنی گفتگو جاری رکھتے ہو گیا ہوا کیا تم آدھے گھنٹے تک ہاں آسکتے ہو وہ اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا وہ لا تک تعلقی سے کہنے لگا جسے مراج محسوس نہ کر پایا بھابی اور بچوں کو بھی لیانا اب کی بار وہ قدرے متجسس ہوا تھا کیا بات ہے خیریت تو ہے نا ہاں خیریت ہے تم آو گے تو معلوم ہو جائے گا وہ مختصر بات کرتے ہوئے کال کٹ کر گیا جبکہ امان پیشانی پہ بل پھلائے موبائل کو دیکھنے لگا اسے کسی بہت بڑی گربر کا احساس ہونے لگا تھا وہ بسر سے اٹھ کر واش روم فریش ہونے کے لیے گھس گیا اور پھر ہال میں آ کر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا